تو دوستو دراما سرمائری کی نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سہکا آپ سمینہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کا بیٹا جس ساری زمداریاں بلکل ہی صحیح طریقے سے نہیں نبا پائے گا میں چاہتی ہوں کہ آپ جو بھی زمداریاں ہیں فراس کے کندوں پر ڈال دیں وہ یہ بیزنس اچھی طرح سے چلا پائے گا اور اس طرح سے آپ لوگوں کو بھی فیدہ ہوگا اور ہمارا بھی کام چل جائے گا یہ باس انکر بڑی خصوصے سمینہ کہتی ہے کہ تمہاری میں نیت اچھی طرح جان چکی ہوں میں سب بلکل ہی نہیں کروں گی تم کیا چاہتی ہو کہ جو کچھ ہمارا ہے وہ ہم تمہارے نام پر کر دیں ایسا تو کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا ابھی میرا بیٹا زندہ ہے اور وہ اس گھر کی زمداریاں اچھے طریقے سے نبا رہا ہے آپ لوگوں کو یہ مربانی کرنے کی بلکل ہی ضرورت نہیں ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ لوگ ایسا کریں گے اب بہت زیادہ سائقہ پریشان ہوتی ہے اب وہ ویسا کا ویسا ہی کر رہی ہے جو فراز اسے کہہ رہا ہے دوستو آنوال اپسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب جہاں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے حبیب وہ ایسا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر تم میری بات مانو گی تو فیدے میں رہو گی نہیں تو ہم سب کچھ گواہ بیٹھیں گے تمہیں اپنی بیٹی کو سمجھانا ہوگا کہ وہ فاخر کو سمجھائے کہ کچھ تو کچھ حصہ ہمیں بھی دے دے نہیں تو بہتی برا ہو سکتا ہے میں کبھی بھی ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا جب آسا ان کا رہشہ کہتی ہے کہ آپ کو جو چاہے کرنا ہے کر لو لیکن میں ایسا بلکل نہیں کروں گی آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا استعمال کر کے فاخر کو دوخہ دلواؤں ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ فاخر اسے ڈیووس دے دے اس پر حفیبی کہتا ہے کہ ہمیں اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا لیکن جتنی پیسے ہمارے پاس آ جائیں گے ہمارا فائدہ ہوگا تو دوستو جس سب کے جواب نیکسٹ آنویل بیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں خدا آفیس پر اکھر لکھیں موسیقی موسیقی